بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس چپٹر نمبر ٹو ہے اور اس میں ہم جو ہے موسٹ کنٹروورشیل جو ٹاپک ہے وہ ہے گراف ٹھیک ہے وہ آج ہم سکھیں گے گراف ایکچولی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کرکٹ میچ اگر دیکھتے ہیں یا ویدر رپورٹ دیکھتے ہیں کرکٹ میچ کیا کر اگزمپل دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو گراف نظر آتا ہے ایک سائیڈ پہ کیا ہوتے ہیں جی اور ایک سائیڈ پہ کیا ہوتے ہیں رنس جارہے ہوتے ہیں اور گراف ایسے آگے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گراف ایکچلی کیا ہے پکٹوریل وے آف ریپریزنٹنگ ٹو ریلیٹیف کونٹیٹیز ٹھیک ہے دو کونٹیٹیز کا پکچر کے ذریعے جب آپ اس کو شو کرتے ہیں پکٹوریل وے جو شو ہوتا ہے پکٹوریل فارم میں جو دو کونٹیز کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں گراف ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس جو کونٹیٹیز دو ہیں وہ ایک تو ہے یہ ڈسٹنس ٹائم گراف اور دوسرا ہے ہمارے پاس سپیڈ ٹائم گراف ٹھیک ہے پہلے ہم ڈسٹنس ٹائم گراف دیسٹنس ٹائم گراف میں کیا کریں گے ہم دو لائن ڈراغ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ایک پہ ہم ڈسٹنس لیں گے ایس اور دوسرے پہ ہم کیا لیں گے ٹائم لیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا وریجن ہے ٹھیک ہے جی distance time graph میں ایک ہم نے quantity distance لینی ہے اور دوسری ہم نے time لینی ہے suppose یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 10, 20, 30 یہ distance کس میں آئے گا میٹر میں ٹھیک ہے یہاں پہ time کیا ہے 5, 10 اور 15 اور time کس میں آئے گا seconds میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں ایک line start کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک گاڑی نے 20 میٹر کا distance کور کیا کوئی body ہے اس کے بعد آپ دیکھیں time گزارا ہے after 5 seconds وہی 20 ہے after 10 seconds after 15 seconds یعنی time چل رہا ہے یہ کس کو represent کرتا ہے infinity کو آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن body نے distance کور نہیں کیا body still at کیا ہے بالکل rest میں ہے تو اس لیے ہم کہہ کہیں گے یہ body جو ہے یہ object یہ graph کس کو شوک کر رہا ہے object at rest ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک graph اور بناتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم نے کیا لینا ہے is the distance اور ادھر time وہی 5 10 15 ادھر کیا جائے گا 10 20 اور 30 اب یہاں پہ ایک slope line جو ہے دیکھیں نا یہاں پہ آپ دیکھیں اب time دیکھیں اس کا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو 5 10 اور 15 تو اس میں 5 second کے بعد body نے 10 meter کا distance cover کیا 10 second کے بعد 20 کا کیا اور 15 second کے بعد 30 کا کیا اگر آپ اس میں speed دیکھیں speed check کریں تو 10 meter کا distance جو ہے وہ کتنے second میں cover کیا ہے 5 میں تو speed اس کی کتنی ہے 2 meter per second ٹھیک ہے 20 جو ہے وہ 10 20 کو 10 پہ divide کریں تو وہ بھی 2 آئے گا 30 meter کو آپ 15 پہ divide کریں گے کیونکہ distance covered unit time equal to کیا ہوتا ہے speed تو اس کی speed تینوں میں آپ step میں دیکھ لیں 2 meter per second ہوگی تو object moving with constant speed مطلب اس کی speed جو ہے وہ change نہیں ہو رہی تو اس لیے یہ graph جو ہے یہ جو line ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں slope line تو slope line یہ represent کرتی ہے جس کو باڈی جو ہے move کون شے speed کے ساتھ اور جو یہ بالکل straight line ہے جیسے time access کے ساتھ time access بالکل یہ جو line ہے یہ شو ٹھیک ہے اب تیسرے میں آپ یہ line دیکھ رہے ہیں جی اس میں دیکھیں اس میں ہر point پہ جو اس کی speed ہوگی وہ change ہو رہی ہوگی ہر point پہ اس کی speed کیا ہو رہی ہوگی change ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ہوگی تو یہ speed کیا variable speed ہے اس میں کون سی line شو ہو رہی ہے slope line ٹھیک ہے جی تو یہاں ہمارا distance time graph میں جو quantity میں changing ہوتی ہیں وہ کس طرح آتے ہیں وہ ہم نے discuss کیا اب آگے چلتے ہیں speed time graph کی طرف speed time graph اور distance time graph میں فرق کیا ہے speed time graph میں جو x axis ہے اس پہ ہم کیا بولیں گے speed time graph یعنی ایک quantity ہماری speed ہے اور دوسری quantity ہمارے پاس کیا ہے وہ time ہے جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے speed time graph کی طرف چلیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سب سے پہلے ہے object moving with constant speed ٹھیک ہے یہاں پھر line میں draw کر دیتا quantity ہم لے لیتے ہیں یہ magnitude تھی graph میں ایک چیز کا فیار رکھا جائے جو interval ہے وہ regular چلتا ہے تو regular interval جو ہے وہ quantity اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے یہاں پہ میں لے کے چلتا ہوں جیسے 2 meter 4 meter اور 6 meter 2 4 اور 6 meter یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 5 10 اور 15 یہ اس کا time ہے یہاں پہ بھی ایک body جا رہا تھا اس کی speed کتنی تھی 4 meter per second time pass ہو گیا 5 second کے بعد اس speed کتنی آگئی وہ 4 meter per second 10 second کے بعد 4 meter per second 15 time pass ہو رہا ہے لیکن body speed وہ change نہیں ہو رہے تو یہ graph ہمارے پاس یہ چیز show کرے گا object moving with constant speed constant کا مطلب ہے not to be change ٹھیک ہے تو اس graph میں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں کیا تھا body at rest کیونکہ اس نے distance cover نہیں کیا لیکن یہاں پہ body move کر رہا ہے لیکن اس کی speed change نہیں یہ فارق ہے دونوں میں اس کے بعد ہے object moving with uniformly change speed اب اس کی speed uniformly change ہو رہی ہے اسی طرح ہم graph لیں گے ٹھیک ہے دی تو اس میں ہمارے پاس یہ 2 meter ہے یہ 4 meter اور یہ 6 meter ہے یہاں پہ میں slow blind show کر دوں گا ٹھیک ہے تو 5 second کے بعد اس کی speed کتنی ہے 2 meter per second 10 second کے بعد 4 meter per second اور 15 second کے بعد اس کی speed کتنی ہے وہ 6 ہے یعنی ایک regular interval کے ساتھ جو ہے اس کی speed وہ change ہو رہی ہے uniformly change نظر آ رہی 5 second کے بعد 2 meter per second 10 second کے 4 meter per second and جو رہی ہے وہ regularly ہے اس میں کیا produce ہو رہا جب speed change ہو جائے اس سے produce ہوتا ہے acceleration ٹھیک ہے جی آگے ہم چلتے ہیں distance travel by a body distance travel by a body کے لیے کیا ہے جی یہ میں نے graf اسی طرح لے لیا یہ ہمارے پاس ہے speed اور یہ ہمارے پاس ہے time ٹھیک ہے یہ original suppose ہم نے دیکھا ہے گاڑی جو ہے پیچھے کہیں سے آ رہی اس stop سے لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہم نے اس کو watch کیا تو اس کا point کیا تھا یہ تھا ٹھیک ہے جی اب a point پہ گاڑی جو ہے وہ جا رہی ہے تو اس کی speed جو ہے وہ کیا اور یہ change ہو رہی ہے یہ slope line والی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کی uniformly speed کیا ہو رہی ہے وہ change ہو رہی ہے بار بار change ہو رہی ہے تو speed جب change ہو گی جیسے پہلے اس stage پہ speed کیا ہے v f یہ line کس کو show کرے گی یہ show کرے گی acceleration کو ٹھیک ہے جی اچھا گاڑی نے یہاں سے پہلے a پہ a کے بعد b پہ c پہ اور d پہ اگر ہم اس کا distance calculate کریں تو یہ ہاں سے شروع ہوگا جب ہم یہ دونوں value آپ پس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا distance آ جائے گا اس چیز کو آگے ہم لے کے چلیں گے جو equation of motion ہے اس میں ہم فردر اس کو detail وائد چیک کریں گے تو امید ہے آپ نے یہ topic جو clarify ہو چکا ہو گا اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گراف یہ ہوتا ہے اور اس میں دو کونٹیز کا آپس میں پیچر وائز جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے آج آج آج